السلام علیکم ورحمت اللہ بھئی یہ جو معاملہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی اہم نویت کا معاملہ ہے چینی لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں انہیں کسی کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے مسلمان عید ملاد و نبی سیلیبریٹ کرتے ہیں چینی والے مختلف چیزیں بنا کے اپنے چیزوں کو بیچتے ہیں ہندو ہولی کا تہوار بناتے ہیں تو چینی والے اپنے چیزیں بنا کر بیچتے ہیں کرسچن کرسمس کا تہوار بناتے ہیں تو چینی والے اپنے چیزیں بنا کر اس تہوار کے لئے بیچتے ہیں یعنی انہیں کسی کے مذہب مسلک سے کوئی غرض نہ ہے انہیں اپنے بزنس سے غرض ہے کہ ہمارا کاروبار خوب پھلنا پھولنا چاہیے اور وہ چونکہ دین سے نواقف ہیں اور وہ تمام اخلاقی قدروں سے گھے غزرے ہوئے ہیں ان کی خوراک دیکھیں ان میں کوئی حلال حرام نہیں ہے کتہ بھی کھاتے ہیں خنزیر بھی کھاتے ہیں اور کاکروچ بھی کھاتے ہیں وہ سام بھی کھاتے ہیں وہ چھپکلی بھی کھاتے ہیں لیکن انتہائی تکلیف دے بات سامنے یہ آئی جب پتا چلا کہ چائنہ میں ایسی فیکٹریہ موجود ہیں جو سور کی ہڈیوں کو کاٹ کر ان کو کارامت بنانے کے لیے وہ تسبیح بناتے ہیں خنزیر کی ہڈی سے وہ تسبیح بناتے ہیں اور پھر اسے ہول سیل کرتے ہیں سعودی عرب میں سعودی عرب کے منڈی میں چونکہ مسلمان پوری دنیا سے سعودی عرب آتے ہیں اور جب وہ عمرہ کر کے واپس جانے لگتے ہیں یا حج ادا کرنے کے بعد واپس جانے لگتے ہیں تو وہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے گفت کی شکل میں جائے نماز تسبیح ٹوپی ایسی چیزیں خرید کے لے جاتے ہیں تاں کہ اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں ان کو ایز ایک گفت کے دور پر دیں لیکن ہم مسلمان اس بات سے بلکل نہ واقف ہیں کہ وہ ہو تسبیح کس چیز سے بنی ہوئی ہے اب جب یہ بات ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں تو ہم پر ایک بات تو لازم ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کہ سعودی گورنمنٹ اس بات کا نوٹس لے اور ایسی تسبیح امپورٹ کرنے پر پبندی لگا دی جائے جس کے انگریڈینٹس آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی ہمارے پاس جو تسبیح ہیں ان کو چیک کریں کہ ہم عبادت کرنے کی غرض سے اپنی جیب میں تسبیح رکھتے ہیں اور مسجد میں لے جاتے ہیں کیا ہم وہی سور کی ہڈی کی بنی ہوئی تسبیح تو نہیں استعمال کریں تو بھرائے مہربانی اس بات پر غور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس بات کی آگاہی حاصل ہو بہت شکریہ